انہوں نے بہت ہماری دنیا میں جیسے آسان کر دیئے تو کیاملن کی حشرت کا نہ سوچھنے ہو کہ ہمارا روح پر حق نہیں ہے کہ قیامل کریر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر فیجی میں نیزی لیٹر میں کل آخری کو وہاں کنارے میں کوئی بیٹا ہوں اللہ پانے تو ہمیں دیئے گا سب کو ہمیں سمجھا ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ ہونے مسلمان نہ ہونے مسلمان نہ ہونے کہ خیقہ تو ہمیں نہیں آدم دیئے ایمان اللہ جلدہ دے ہوگا ہمارا تو ایمان پکا ہے یہی ایمان یہی اللہ کو دکانے کے پاس جا کے جانے کو دکانے کیاملن کی تو پوچھا جائے گا دیکھیں ہم ایک عمر و معروف و نعم ہو کر کام کرے یا نہ یہ الگ بار کیاملن پوچھا جائے گا وہ کوئی عذر نہیں ہوں گا کیونکہ عذر کے لیے ہر پیغمبر موجود ہوگا زماری کے لیے موجود ہے باتچاہت کے لیے موجود ہے فقیر و بس کے لیے موجود ہے ہر ہر شخص کے لیے یہ کام ہماری ذمہ ہے اور اس کام کو پہچان نہ کیونکہ جب تک اللہ جلدہ کی احمیت ہمارے دل میں نہیں آگی تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہوگا یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا میں تھی رہن سے جب آخر کام ملا تھا جو آخر الفانسل کے ساتھ اس کے بھی دیئے الفانسل کہ یا رضوان میرے کیا قصور ہیں میں تو کیسان کے گھر میں پیدا ہوں میرے کیمیونٹی کیسلنز کیمیونٹی میں اس کو فلا بڑھا ہوں بڑھا ہوگی ہوں میرا تو قصور نہیں ہے وہ بھی اس بات کو سوچا جائے تو افید نہ کی یہ صحیح تو ہے نا مگر سکون بتائے گا نبی علیہ السلام ہاتھی نبی دے میرا رب پہ یقین ہے اس کے بعد کسی نبینا نے بنا نہیں اور یہ کام نبول کا کام تھا اس لئے حدیث رغایت دلاتا ہے کہ کامات کے دن کرسیاں لگی ہوں گی اور پیغامروں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمارے میں معروف اور ناید موقع اس کرسیوں کو پیٹھنے ہوگا اور نور بن مبرد اور پھر فرما روایت میں آتا ہے مقوم ایسے ہے کہ نبول کی کرسیوں میں اور ان کرسیوں میں فرق ہوگا اس نے موہر ہوگا نبول اتنا فرق کیونکہ یہ کام ہماری زندہ ہے اور اس کو سیکھنا ہے پہچھاننا ہے کیونکہ ہماری لائل بھی بھی ہے ہم بہت سے دور ہیں ہمارا یہ پریئر تھا ہم تقریباً نا تو نا دونوں برش کردوں کے نام نالوں اور اس کا جگہ بھی نہ بہت کرسکو تو وہ میرے ورکیٹ کے بیٹھے میں تھے قریب ہیں اس انگلیر میں تو اسے بات چل رہی تھی ایسے ہی آپس میں کب شاہ وہ ٹریننگ کر رہے تھے تو کافی آن تک بات چلی تو وہ بات و بات میں تقریباً کام کو زیادہ گزر آتا تو اس نے کو زیادہ پسنا چیزیں بتا دی کہ میں اسے بات نالوں کے لئے کہ انگلیر کا نظام تو سعود کے غریب ہے تو ہrocki دعم میں پاکستان میں میں ہے تو ایسے ابولائی کیا ساری چیز ایسے ہی تھی وہ ساری جائے ایسے دی میں نے کہا بردر والد ایسے ہے کہ ہواہے 통 lleva میں نے continuity ہے میں نے سنا ہے حضرات نے سنا ہے دیکھا ہے کہ اللہ اللہ کی طرف سے کل اللہ اللہ ہے کہ میرے دشمنی اُس کے ساتھ جو صورت کرتا ہے اب جو اللہ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے تو میرے جنہیں میں کیا برکتیں ہوگی کیا چیتے ہوگی تو اس نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ یار آپ کے پاس صورت کتنا ہے یہ کتنا کس طرح سکتی بنا لیتے ہیں جو کنہ کی ہی سٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے گھر سے یہ کچھ ڈیمانڈ ایسے ہے کہ میں جاؤں میں ان پیسوں پیسے ایسے سے تبھی کیسے لاتا ہوں گا وہ آل دین کا بھی ڈیمانڈ ہے ہمار کبھی ایسے چکھتے ہیں میں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتا میں نے کہا ہے تو وہ الیک جات بجائرات کا پھر دیکھ تو وہ اس ٹائم کو بس وہ ہم پیٹس کے بعد روٹ گیا چلے گئے تو وہ پاکستان جب بہنٹ لیتے ہیں تو جیسے پہنچے تو اس نے مجھے پھون کیا ہے وہ سیدھ ہی وہی سے تتفیم اللہ کے سواب فرمائے جتنا مجھے پر علم میں ہو جتنا مجھے بہتا ہے تو وہ سیدھا اس کے بعد اگلے دن یا اگلے دن گیا ہے بہنٹ ہے جتنے پیسے جو پلینک کے ساتھ رکھے ہوئیتے ہیں اس لئے آگے کے ساتھ وہ سارے وہاں بہنٹ بھی دیتی اور وہاں مجھے اس نے پر اطلاع کی ہے کہ رضوان بھائی میں نے اللہ کی ذات اگلے سیریز میں اس کا ڈیلی ہوا اللہ نے پہلے میں نے سوپنا دیا اس کے بعد پر سیریز آئیس اس کے بعد پر سوپنا دیا اگلے سیمال بھائی میں اس کو ڈبل سوپنا دیا تو اللہ فکر یہ کچھ یک کو ریکارڈ بھانا سکھا ہو تو وہاں بیسے میں نے اس کے پاس بیٹھا نہیں تھا تو وہ خود آئے وہ نے کہا اس وقت میں دنیا میں نے ریزار توڑ جی غیرت کی تھی جی غیرت ہو جی بھی ہے یہ اتنا کچھ مجھے میں نے میری سوچ میں بھی نہیں تھا تو یہ دیکھتے کہ دنیا بھی چیز کہ اس پر نے صرف یہ کیا قرمان کیا کیونکہ جو پلیننگ گیریس کے والدین نے جو پلیننگ گیریس کے والدین نے جو پلیننگ گیریس نے کہا بیٹھا جب آپ سے آو گے تین پیسے میں یہ کرنا ہے انتاکہ میں نے سیلے جا کے پہل بھی دیکھی تو اللہ نے دنیا میں چیزیں ایسے احسان کرتی ہیں اب اگر ہم دور ہیں ہم ایلائیل بھی ہیں تو ہم کہا جائے گا لے وہ کیسے ڈھونے کیا ابھی آتے ہیں اگر ہمارے لاؤر میں جمعات میں ہمارا بزرگ جو اس نے مسطورات کے ایک بہاگرہ بیان کیا ہے وہ کہہ رہے کہ ہماری مسطورات کی جمعات گئی تھی کہہ رہے کہ اس مسطورات جمعات میں ہم ایک عورت سے ملے واللہ بھائے اس کو ہدایتی مسلمان ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ میں اس نے کہا کہ ہم ملے آب میں کوئی ہے نہیں تو میں ہمارے دس چاریس دن آؤ لوگ ساتھ یہاں سفر میں بزرگ ہوئی تو وہ اس نے کہا کہ ہمارتوں نے تقریباً کوئی آفتہ آئی ایک آفتہ آئی یا اپنے دس بارہ دن اس نے بتائے کہ اس میں سے یہ ہمارے ساتھ ہی تو کچھ ٹائم بعد ہماری عورتے طوری سے ہی سپیکٹانگ ہونے لگیں کیونکہ وہ سجدے میں بہت زیادہ ٹائم بزارتی تھی وہ نہیں جو بہتکل فریش مسلمان ہوئی تھی تو کہہ رہے ہم عورتوں نے ملکے اپنے جو انا ان کے ساتھ مشورہ کیا ان کو محصیب بھیجے یہ بہت ٹائم دیتی ہے سجدے میں تو پھر ان میں سے مشورہ سے ان نے کہا کہ ان میں سے ایک ہی سپات کی جائے ان سے بات کی جائے کہ ہے کہ اردب ہاتھ مشورہ ہوئی تھی سجدے میں ٹائم ڈیب لیا تو کہہ رہے جو مسترواد کی جو معامیر تھی کہہ رہا آپ نے جو سجدے میں اپنے ٹائم کم دیا تو بھی کہ آپ نے امارا مال اور لول اسے تو اس جو دس بھیر کی مسلمان ہوئی ہو رکھی اس نے الفاظ کیا دیا اس نے کہا ہے کہ میں مادرہ چاہتی ہو میں تو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہو مجھے سجدہ میں کعبہ دیکھنا کو اٹھائم لگتا ہے اس میں تو اٹھائم تو لوگ تو مسلمان ہوتا ہے کہ کعبہ دیکھنا ہساں ہوگا ہے مجھے اٹھائم لگتا ہے کعبہ دیکھنے میں تو یہ دس دن تھی جو عورت کی اس نے اس کی حفاظت ہے ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھیں کہ آپ کے سٹیٹرٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے باقی سانی چیزوں نہ ہے اس طرح پایا جس طرح اللہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ اپنے اس طرح دھونہ ہے اس طرح کلی نہیں پوڑ بس اسی اللہ کے لئے نکلنے ہم کہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے باقی سانی چیز اللہ پاز کر دے گا جب اللہ کو پہچان ہوگئے چونکہ قربانی کرنی اللہ کے لئے اخلاس آئے گا اتحا کرنی اچی اخلاق ہمارے دو اور اللہ ہمارے ساتھ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اپنے بھائیوں کی افوک پہچان جائیں گے اپنے بہنوں کے افوک پہچان جائیں گے والدین کے افوک پہچان جائیں گے اپنے پڑوسے کے افوک پہچانیں گے یہ تب ہوں گے جب اللہ جب کی پہچان ہوگی ہماری حاجوں کے پینیت بالکل صاف ہوگی کسی کے پاس جائیں گے کوئی غرص نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کیلئے ہوگا سب کچھ اللہ کیلئے ہوگا نماز ہے قربانی والی ہو جائیں دیکھیں جی ایک نماز یہ ہے ابھی آپ سارے لوگ یہاں پیٹے ہوئے الحمدہ حضور آکے حضور کر لیں کہ نماز پڑھیں گے یہ نماز ہوگی یہ اللہ حضور کا حق آدھا ہو گیا ٹھیک ہے فرض پورا ہو گیا ایک وہ نماز ہوگی جو بلکل سر پہ درد ہے آفیس سے آئے ہوگا یا بلکل کسی فنکشن میں پسا ہوگا یا میں بلکل گاڑی ڈرائف کر رہا ہوں کوئی راستہ نہیں مل رہا مجھے نماز کا حضورات فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس پہ اللہ جلالتی رسولین کے فیصلے دیں یہ قربانی والی نماز ہے وہ عزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہشانس زیادہ تک دو چیزوں سے آئی گی ایک اخلاص سے میں قربانی سے اور یہ دین پیلا وہ بھی قربانیوں سے ہیں قربانیوں کے علاوانی پیلا صحابہ اگر مدینہ اور مکہ کو نہ چھوڑ دے تو معذرہ چاہتے پتے ہیں ہمارے کیا آپ کس مذہب میں ہوں گی یہ تو صحابہ کی قربانی ہے کوئی پیشار میں کوئی پنجگور میں کوئی عراق میں کوئی سری لنکا میں مختلف ہونا کوئی دنیا میں پہلے صحابہ کی قربانی ہے تو یہ قربانی ہے ہم سے بھی نماز ہاں اس طرح قربانی میں نہ کریں ہم اس کے اتنس ہمارے میں سے اتنس ازاد نہیں ہے ہم میں سے اتنس ازاد نہیں ہے مگر کم سے کم میں جس جگہ پہ ہوں میلہ کی ذات کا پرچار کرنے والا جو ہمارے حضراتوں کے ساتھ ملے اسے طریقے سیکھے میں جس ڈرس میں آ جایا ہوں جس ڈرس میں آ جایا ہوں یہی جگہ کے لائک نہیں ہے صحابہ کیا میں جس ڈرس میں ہوں اس کے لائک نہیں کہ ہم لوگ سامنے کڑے ہو جاؤں مگر مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے مسجد کی جمعات کی اس میں سے ایک بزردہ سلطانہ حسنان ہے تو وہ میں جب ہم بیرونی گشت پر گئے تھے وہ لوگ تو میں پریکٹس سے آیا تو گھر چلا گیا جا کر چینج کر کے آیا ہوں تو گاڑی رکھی میں مرسیکل پر چلا گیا تو وہ جا کے لیسی مجید پہنے تو اس نے کہا ہے کہ لیٹ ہو گئے ہو بابا سکتا تو مزاق لگے لیٹ ہو گئے میں نے کہا ہے سلطانہ حسنان یہاں سے یہاں سے اس نے کہہ جا ہوا مجھے گھر بھیجائے کہہ رہے اس نے پرینٹشنٹ میں آ جا ہوا پرینٹشنٹ میں آیا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ کیا ایسا مجھتے ہو میرا دین تیرے کپڑکت وہ ہے کہ جہاں پہ ہو جس میں پڑھے ہو جیسے بھی ہو دین کو زندہ کرنے ہم یہ نہ دیکھیں اس طرح ہم سے احباد اللہ پانچی میں ہم جیسے بھی ہو جہاں پہ بھی ہو اللہ کی پرچار کرنے والے ہو اللہ کی ذات کو سمجھنے والے ہو جو ہم سے مرے کہ ہماری دیکھنے سے اٹھنے سے بیٹھنے چلنے سے ہماری جسم کی آرہ حرکت سے اللہ کی پرچار ہو نبی حلیٰ صلی اللہ کی طریقے جنہوں بس سے نیت کرنے ہم سب نیت کر دیں سب سے پہلے اللہ خود دیکھنا ہے دوننا ہے اور کس طرح ہوگا وہ نبی حلیٰ صلی اللہ کی طریقے سے ہوگا اور سب سے بیس طریقہ اللہ کی راستے میں نکلنے کا دیکھیں یہ احکامات پورے ہوتے ہیں نماز ہے نماز ہے نماز سے پہلے آزان اور نماز آزان کیا ہے یا دعوت ہے دائیوال اکام اکامات حکم پورا کریں گے پہلے آواز ہے تو آواز آگانے کے لئے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ سب لوگ اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال دیں تین دن ہو دس دن ہو چالیس دن ہو چار مہینے ہو جتنا بھی ہو جاتے ساتھ ہیں ہمارے ازراد نے ترقیب بنایئی اس کام کے لئے کوئی دیکھیں کوئی اوقات نہیں ہے مگر ہمارے ازراد نے سے ترقیب ہے یہ کیونکہ یہ کام تو ہمارے مرد دن تک ہے اس کے لئے کوئی کیا چارے چار نہیں ہے ہمارے مرد وقت ہے یہ کرتا رہنا انشاءاللہ صحیح نا انشاءاللہ